ایک بار پھر سے جنتندر ٹی وی کی خبر کا اثر ہوا ہے جی ہاں لگاتار جنتندر ٹی وی پچھلے کچھ دنوں سے جو خبر دکھا رہا تھا اس خبر کا اثر اب ہوا ہے دراصل جنتندر ٹی وی نے بائیک بوٹ کمپنی کے مالک کی ٹھگی کی خبر پرمختہ سے دکھائی تھی کہ کس طرح سے سنجیب ہاتی نے ہزاروں لوگوں کی محنت کی کمائی کو کس طرح ہڑپا تھا اور پولیس اسے گرفتار بھی نہیں کر پا رہی تھی دبا بڑا بائیک بوٹ کے مالک نے سورج پور کورٹ میں آخر کار سرنڈر کر دیا یہ پورا ماذرہ ہے کیا آخر دیکھئے اس رپورٹ میں جنتندر ٹی وی کی خبر کا پھر ہوا اثر بائیک بوٹ کمپنی کے مالک نے کیا سرنڈر سنجیب ہاتی پر ہے دو لاکھ لوگوں سے ٹھگی کا آرو سنجیب ہاتی پر درج ہیں تیانتیس مقدمیں آپ کی ٹی وی سٹین پر ایک چار پائی پر بیٹھا یہ شخص کوئی آم شخص نہیں ہے کوئی آم ناغریک بھی نہیں ہے بلکہ یو پی کا وہ نٹور لال ہے جس نے ایک دو نہیں ایک دو ہزار بھی نہیں بلکہ پورے دو لاکھ لوگوں کے ساتھ تھگی کی ہے یہ ہے بائیک بوٹ کمپنی کا مالک سنجیب ہاتی جس کی یو پی پولیس تلاش کر رہی تھی لیکن شکروبار کو اس نے خود ہی سورج پور کورٹ میں سرنڈر کر دیا بائیک بوٹ کمپنی کے نام سے لوگوں سے نویش کروا کے دنگنا پیسہ دینے کے لالچ میں لاکھوں لوگوں سے جو تھگی کرے گئے اس کے مالک سنجیب ہاتی نے آج گیٹھا نوڑا کے دستک کورٹ میں سرنڈر کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سنجیب ہاتی صحیح تمام جو ڈائریکٹرز تھے ان کے اوپر آروپ تھا کہ لوگوں سے پیسے دنگنا کرانے کے نام پہ بائیک بوٹ کمپنی میں نویش کروایا اور پچھلے ایک سال سے جو پیسہ لوگوں کو دینا تھا وہ نہیں دیا تھا جس کے بعد لگاتا جو نویشک ہیں وہ دھنڈا پردشن کر دیتے ہو رہا ہے سنجیب ہاتی پر بائیک بوٹ کمپنی کے نام پر دو لاکھ لوگوں سے تھگی کا آروپ ہے سنجیب ہاتی نے گیٹھا نوڑا کے دادری تھاناک شیطر کے کوٹ پول کے پاس آلی شان دفتر کھولا اور ان کے کئی ساتھیوں کے ساتھ مل کر دو لاکھ لوگوں سے دس ہزار کروڑ روپے کی تھگی کی سنجیب ہاتی کی کمپنی نے قریب دو سو پرسنٹ منافع کمانے کا لالچ دے کر پرتی بائیک کے نام پر بانسٹھ ہزار ایک سو روپے پرتی گہاکوں سے نویش کر آیا اس نے اتر پردیش دلی خریانہ راجستان گجرات مہراشت بیہار مدھ پردیش سہید دیش کے کئی راجیوں سے قریب دو لاکھ نویشکوں نے اس کمپنی میں پیسے لگائی کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے کتنے کا فراڈ ہوا ہے کچھ ایسی ابھی تک جو پوچھت آج میں آیا ہے قریب دو لاکھ سے زیادہ لوگوں سے ان لوگوں نے پیسے لیے تھے اور باقی بھی چیچیں ابھی کلیر ہوں گی ابھی تک اس طریقے کے بات آئیے کہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو مجھے نگر کی اگر بات کرتے تو کتنے مقدمین لوگوں کے خلاف ہیں تیتیس مقدمین قریب دو تھانا دادری پر پنجیکرت ہے جس کی نویڈا انویڈا 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 ایک آنو بے گفنسز وینگ کے دوارہ جانس کی جاری ہے اور سائی ٹی کا اس میں گھتن کیا گیا ہے بسٹرد انویڈا 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 چل رہی ہے کمپنی نے انہیں لگ بھگ دس ہزار روپے پرتی مہاں بارہ کشتوں میں لٹانے کا وعدہ بھی کیا تھا کمپنی نے جھانسا دیا کہ وہ اگر اپنے آئی ڈی پر اپنے پرچت قریبیوں سے پیسے نبیش کرائیں گے تو اس کے لیے انہیں الگ سے بونس دیا جائے گا کمپنی نے شروعات میں لوگوں کو ہر مہینے کشتوں اور بونس کا بھکتان ان کے خاتوں میں بھی کیا موٹے منافع کے لالچ میں اور سوشل میڈیا پر کیے جارہے پرچھار کے ماتھیم سے دیش کے کئی راجوں کے سیکڑوں لوگ بائک بورڈ کمپنی کے جال میں فستے چلے گئے ماملے میں سب سے پہلی FIR راجستان کے جائپور میں درج کرائی گئی جب اس ماملے کی شکایت کی گئی تو کچھ دن بعد ہی کمپنی نے نبیشک کا پیسہ واپس لوٹا دیا تھا میں نے بائک بورڈ میں کم سے بکم 18 لاکھ روپے میرے لگے ہوئے میرے اور میرے پریوار اور لگوہ پانچ چھ مہینے ہوگے ایک بھی پیسہ نہیں آیا ہر دس دن میں آتا ہوں اگلی تاریخ مل جاتے دلی سے آئی ہوں اور کم سے کم یہاں پر میں بیس بار آ چکی ہوں اس آفیس میں بھی اور ایک آفیس ان کا ادھر گاؤں میں ہے چیتی گاؤں وہاں پر میں آ چکی ہوں جب بھی میں آتی تھی یہ کہتے تھے اس تاریخ کو کھولے گا اس تاریخ کو کھولے گا ایسے کر کے پھر انہوں نے میرے گھر میں ایک چیک بھی جا وہ کم تھا وہ کروانے آئی کریکشن وہ چیک بھی انہوں نے واپس لے لیا لگوہ کتنا پیسہ فسا ہوگا ہے میرا لگوہ آٹھ لگ روپیہ فسا ہوگا ہے بائک بورٹ کمپنی کے دوارہ سبھی نبیشکوں کو ایڈوانس میں چیک دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جلد ہی آپ کے خاتے میں 31 ماہ تک اینی ایفٹی کے دوارہ پیسہ آ جائے گا اسی آشفاسن کو لے کر نبیشک اپنے پیسے کیا انتظار کرتے رہے لیکن حیرانی تب ہوئی جب ایک جون کو نبیشک گریٹر نویڈا کے دادری میں بائک بورٹ کے دفتر پر پہنچے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا یعنی صاف ہے کہ لوگ تھگی کا شکار ہو چکے تھے ناراض نبیشکوں نے اینچ 91 پر جام لگاتے وے سنجبھاتی کی گرفتاری کی مانگ شروع کی مانگ کے بعد پولیس حرکت میں آئی لیکن پولیس سنجے تک نہیں پہنچ پائی اب جا کر سنجے نے خود ہی سورجپور کورٹ میں سرنڈر کر دیا ہے لیکن سوال ہے کہ کیا سرنڈر کرنے سے نبیشکوں کا پیسہ مل جائے گا آخر نبیشکوں کو ان کی گاڑھی کمائی کم ملے گی آپ کو بتا دیں کہ گیٹن اوڈا کے دادری علاقے کوئی اتھانا علاقے میں تیتیس سے زیادہ مقدمے بائیک بورٹ کمپنی کے خلاف جو ایسے میں لگاتا دواب بننے کے وجہ سے آج جو بائیک بورٹ کمپنی کے مالک ہے سنجے بارٹی نے ڈسٹرک کورٹ میں سرنڈر کیا ہے جلد ہی اس معاملے میں انے کھلاسے ہو سکتے ہیں کہ جو بائیک بورٹ کمپنی کے مالکوں نے عام جنتا اور جو نیویشوں کو اسے پیسہ ارجیت کراتا اور جو نیویش آنے جگہوں پہ ہو رہا ہے جلد ہی اس معاملے میں ایڈی جاج کر سکتی ہے اور جو بائیک بورٹ کمپنی سے ارجیت کرے گئی پیسے کے جبت کر سکتی ہے ٹیم ایم سبح تمامی کے ساتھ شفتیا گی جنتنتی ٹی وی گیٹن اوڈا